اسلام علیکم میرے ساتھ آج موجود ہیں استمبول میں خواد خان جو کہ ایک مرتب پھر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک سکینڈل ہے اور اس سکینڈل کو بھی منظریہم پر لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو معلومات پراہم کروں اور آپ لوگوں کو اویرنیس دوں اور خواد صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے رابطہ کیا انہوں نے کہا ہے یہ اویرنیس لوگوں کو ملنی چاہیے اور ایک آن لائن سکینڈل ہے جس میں ان کے تقریباً کوئی تیس ہزار ڈالر جا چکے ہیں یعنی ایک کروڑ کے قریب ان کا سرمایہ اس میں جا چکا ہے اس کی تفصیلات ہم ان سے لیں گے اور کس طرح وہ کام کرتے ہیں کیسے وہ سکینڈ کرتے ہیں آپ کی معلومات کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس سے اس طرح کے کسی بھی بزنس آن لائن بزنس میں سرمایہ لگانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچیں کہ اس میں آپ کا سرمایہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے بہت شکریہ بتائیے کیسے سٹارٹ ہوا آپ کا کیسے آپ نے اس میں انویسٹ کیا تھوڑا سا مقتصر بتائیے ٹھیک ہے اصل میں میرا ٹوریزم کا کام ہے تو اس کے حوالے سے میرے مختلف کیمپین چلتی رہتی ہیں تو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ایک خاتون جو کہ نمبر ان کا تھا تھائیلینڈ کا لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شاید وہ چائنہ سے ہیں اینیویز تو ان نے مجھ سے ٹوریزم کے حوالے سے مختلف پیکج معلوم کرنے شروع کیے اور بتایا کہ اس مہینے میں میں آنا چاہتی ہوں تو باتچیت ہوتی رہی کرتی رہی نیگوزیشن ہوتی رہی مہینہ بھر اسی طریقے سے گزر گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں آپ اس طرح لازم آتے کسی سے جب اس طرح کا کلائنٹ بنانے ہوتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اسے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے مجھ سے آپ بتائیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بڑی لگی ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے آفر کی مطلب پہلے انہوں نے مجھے اپنا بزنس کو انٹرڈیوز کر رہا میں نے کہا نہیں آن لائن بزنس میں مجھے کوئی ایکسپینیس نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ میں بیزی ہوں آج کل تو میرا بزنس دیکھ لیجی آپ تو میں نے ان کے لئے کچھ کام کرنا شروع کر دیا آن لائن ای بے ای بے کی اوپر ایکچولی جس طرح ایمازون ہے اور ای بے ہے اسی طرح ای بے جو ہے نا تو پاکستان میں تو یہ ورک نہیں کر رہے نا ایمازون یا ای بے تو انہوں نے کہا میں اس پر کام کر رہی ہوں اور ڈیلی میں ہنڈڈ ڈالر آرام سے کما لیتی ہوں تو کبھی ایٹی ڈالر ہوتے ہیں کبھی ہنڈڈ ڈالر ہوتے ہیں نمبر تھائیلینڈ کا تھا لیکن میرا جو آپ نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا میں نے پہلے ان کے لئے کام کیا اور ان سے میں نے دو سو چار سو ڈالر کم آئے اس کے بعد تو اس نے کہا یعنی آپ کے اکاونٹ میں پیسے آئے پیسے میرے بالکل پراپر طریقے سے میرے اکاونٹ میں پیسے آئے ہیں اور میں نے اس کو یوٹلائز کیا تو اس کے بعد میں نے کہا اب آپ یو آر ناو بکم ایکسپورٹ تو وائی ڈونٹ یو دو ایٹ یور اون بزنس تو لالش تو آدمی پتا ہے اور ہمارا جو یہ ٹورزم کا کام ہوتا ہے یہ میرے ساتھ مارچ میں ہوا تھا تو اس ساتھ تو ٹو تھو تھوزن ٹینڈی فور تو میں نے کہا اس وقت میرا بزنس بھی سلو ہے تو چلو یہ اگر ایسا ہوتا ہے پندرہ سو دو ہزار ڈالر بھی اگر ہو جاتے ہیں تو کیا برے ہیں تو میں نے فائی ہنڈڈ ڈالر سے سٹارٹ کیا اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فوٹی آپ کو پرچیس کرنی ہوتی ہے اور باہر کو بیشنی ہوتی ہے آپ کو خود سے پرونٹ پرچیس کرنا ہوتی ہے جو پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بینک سے وہ یا تو بنانس اکاؤنٹ سے ہوتا ہے اور ایک ہے اوکی ایکس یہ دو ایسے ہیں کہ یہ سمجھئے کہ ڈیجیٹل ٹریڈنگ ان سپسے ہوتی ہے اس کے اندر بٹکوائن بھی اور دوسرے بھی بزنس جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو جیسی میرے اکاؤنٹ میں تھے لی رہا تو اس کو یہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں یہ اس کو کر کے ٹرنورٹ کرا کے ان ای بے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے ہیں یہ ایوری بڈی نوز جو کہ آن لائن بزنس کرتے ہیں تو میں نے فائیونڈڈ ڈالر انویس کی ہے اس کے بعد جناب وہ فورٹی مجھے پرچیس کرنے تھے یعنی کہ فورٹی اپنے گرابنگ کلاتی گراب کرنا فورٹی گرابنگ کرنی تھی تو اس کے اندر میرے انکم ہوتے رہا ہوتے رہا آخر میں میرے یہ سمجھئے کہ وہ کہہ رہے جی آپ کا لکی نمبر آ رہا ہے میرے اماؤنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں فورٹی کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ہوں آپ نے کہا میں بہت لکی ہوں مجھے بہت زیادہ رہا لیکن جب وہ اتنا ٹرپ ہوتا چلا گیا کہ میرے ٹرنٹی فور تاؤزن ٹرنٹی فور تاؤزن جب میرے ہو گئے اس کے بعد بھی ایک میری سیل رہ گئی اور وہ تھی اماؤنٹ ٹرنٹی دو تھاؤزن ڈالر اس کے بعد کہہ رہے ہیں یعنی کہ you can return your money back with your profit اس وقت ایٹ تھاؤزن ڈالر تک profit ہو چکا تھا یعنی فیزیکلی آپ کو profit نہیں ملا آپ کو ڈاکومنٹس میں profit دکھاتے رہے وہ ان کا ای بے ای بے ایپ جو تھا جو کے بعد میں جب میں نے اس کو سرچ کیا اور معلوم کی جو میرے آئی ٹی سے دوست تھے تو انہوں نے کہا this is a fake account آپ کے بینک اکاونٹ سے transaction جی میرے بینک اکاونٹ سے transaction جی جس طرح بنانس اور یہ اوکی ایکس ہوتا ہے اس کے through ان کو ایپس میں جاتی ہے لیکن یہ اصل میں یہ بھی involved ہیں اس کے اندر بنانس اور جو ہے نا یہ اوکی ایکس ہے کیونکہ یہ جب ایک میسیج آپ ان کو transaction کرتے ہیں تو کہتے we are not responsible for this money the buyer is not give you the money وہ اس طرح کرتے ہیں it's mean کہ یہ بھی disclaimer دیتے ہیں بھی disclaimer دیتے ہیں جیسی آپ ان میں آپ کی امانٹ یاتی ہے وہ خود کو بریال زما کروا بلکل ایسا ہی ہے تو اس طرح کے مطلب یہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے سکیم ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں انہی پچھلے سال two thousand twenty three کی report ہے two billion dollar سکیم ہوئے ہیں two billion dollar لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اسی طرح تمام لکی لوگوں کے ساتھ لکی لوگوں کے ساتھ یہ بہت مل رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے دھڑا دھڑا آ رہا ہے میرا twenty two thousand میرے ابھی اس کے اکاؤنڈ میں ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا تو you can show them کہ کس طریقے سے ہے تو میری سب سے یہی گزارش کہ بہت سوچ سمجھ کے اپنا پیسہ بڑا قیمتی ہے لالش میں جیسی آج کل پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اب پیتیس ڈالر میں جناب وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ لکھو پتی ہو جاؤ گے تو وہ چلے گئے اور وہ یو ایس میں بیٹھے ہوئے ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ کمیشن ملتا ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا تو مجھے کچھ کمیشن ملے گا تو یہ ایکچولی یہ دی سار دی مافیاز ہیں یہ ٹھیک ہے نا اور ان کے پیچھے پیچھے بہت بڑی گروپ ہیں یہ پورا پورا انہوں نے اپنے بنائے باتا ہے اسٹیڈیو بنایا ہے تو اس کے اندر یہ دی آپ ورکنگ دیر سو یہ سنسیر نہیں ہے یہ صرف اپنے پروگرام بیچ رہو تھے آج کل پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے دیں اور جناب آپ روزانہ اس کے ٹریننگ لیں تین مہینے کی اور جو ہے نا اس کے بعد آپ روزانہ سو ڈالر کمائیں کڑڑ پتی ہو جائیں اور بندہ کیا ہے اس وقت پاکستان میں یا جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ دور ہے ملک سے تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسٹر آرننگ ہوتا کہ بچوں کو اچھے طریقے سے رکھیں تو لالچ انسان کو ہر انسان میں لالچ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی میرے ساتھ بھی وہ لالچ کے اندر آیا تو بہرل ان چیزوں سے آن لائن بزنس کے اندر میں کہتا ہوں آن لائن بزنس کریں آپ آپ ویب ڈیزائننگ کریں آپ جناب اس کے اندر مارکٹنگ سیکھیں بہت سارے ایسے کورس ہیں یہ جو شورٹ کٹ ہے نا شورٹ کٹ ہمیشہ لے کے آدمی کو پس یہ کتے عرصے میں آپ کو یہ سارا پچیس چھ بیزہ ڈالر آپ نے انویسٹ کیا یہ سمجھے کہ رمضان کیا چاندرہ تھی اور اگلے دن پہلا روزہ تھا اُس دن میں نے پانچ سو ڈالر سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ ٹینٹی سکس ہاؤزن ڈالر تک یہ کچھ دن ہوں گے یہ ویدن آ ٹونٹی ڈیز ویدن ٹونٹی ڈیز آپ نے کہا کہ پانچ سو ڈالر سے میں نے بزنس سٹارٹ کیا میرا بتیس ہزار ڈالر ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ میں تو یہ انشاءاللہ سالک کر جاؤں گا تو میں تو عربو پتی ہوں اور وہ آخری گرائب رہ گیا تو اس کی ویلیو تھی جو پچیس چیزیں تھی اس کی تھرٹی ٹو تاؤزن تھی یعنی تو میرا پندرہ ہزار ڈالر بنتے جب یعنی آپ مزید بتیس ہزار ڈالر لگاتے تو آپ کو میرے تمام پیسے ڈالر مل جاتے ہیں تو یعنی آپ کو یہ شوٹی تھی کہ آپ اگر لگائیں گے یہ مزید پیسہ تو آپ کو پیسٹ ہزار ڈالر واپس آجیں ایکچلی نہیں بلکل نہیں ہے جب یہ میں ٹرنٹی فائف تھاؤزن ٹرنٹی سکس تھاؤزن پہنچا اور میں نے کہا اس وقت میں نے اس سے بولا میں نے کہا you are just trying to trap me اس خاتون کو اس خاتون کو ہاں تو وہ اس نے کہا نہیں ہے میں دو سال سے کر رہی ہوں پہلے دن کر لیا ایک تو وہ آن لائن ٹریڈنگ آ رہی تھی دوسری خاتون تھی لوگ سمجھتے ہیں شاید عورت کی ٹرپ میں آ گیا یا کچھ آ گیا لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تورزم سے شروع عورت وہ تین چیزوں کا trap ہے نا جگڑے تو تین چیزوں کے زن زر اور زمین بے شک تو اب اس میں زن نہیں تھا زر تھا زر تھا زر زن کے ذریعے تھا بلکل اس نے آپ کو trap کیا اس نے آپ کو عربوں پتی بنانے کا لالش دیا آپ بیچ دین میں بتیس سو دار ڈالر یعنی ایک کروڑ پر پہنچ گیا آپ نے پانچ سو ڈالر سے انویسمنٹ شرٹ کی اس کا مطلب آپ نے آپ نے تقریبا ڈیڑھ لاک پندرہ ہزار ڈالر کا پروفٹ بن رہا تھا سمجھے نا پندرہ ہزار ڈالر کا یعنی سکسٹی تھاؤزن ففٹی تھاؤزن لگانے کے بعد پندرہ ہزار کا بن رہا تھا جو کہ صرف فیک تھا صرف ڈیجیٹل سمجھے یعنی دیجیٹل سکرین پر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ بڑھ رہا آپ کا بلکل ہے بلکل ہے پسنہ ہزار ڈالر آپ کا بیس دن میں کم تو نہیں بلکل صحیح بات ہے بہت بڑا مارج اچھا آپ نے روکا کیوں آپ نے آگے یعنی پینس سوٹ ہزار ڈالر کے لیے کیوں نہیں گیا بلکل اس کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے نمبر کو ٹرپ کروں ٹھیک ہے نا جب اس کے نمبر کو ٹرپ کیا تو آن لائن خریدہ وہ نمبر تھا وہ جس پہ وہ واتس اپ چلا رہی تھی تو یہ پہلے کیوں نے آپ نے انٹر ایپ کیوں نہیں کیا جب اس نے آپ کو بزنس کے لیے یعنی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک پروپر چینل سے پیمنٹ جا رہی ہے ایک اوکی ایکس جس طرح بنانس ہے اوکی ایکس ہے ایک پروپر طریقے سے بینک کے تروں بروکر کو جا رہی ہے اور جو بروکر کے تھرو ان ایپس میں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پوری دنیا میں آن لائن کا سلسلہ یہی ہے یہی ہے میں نے بلد کوئی نئی چیز نہیں کیے لیکن جب لازمہ دیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن پپ کی جب اب 32 ڈالر پا پہن گئے آپ نے 500 ڈالر جب لگانا تھا اس وقت آپ نے اس کا نمبر کیوں نہیں انویسٹیگیشن دیکھیں یا رمضان تھے اس طرف دماغ گیا نہیں تو اچھا 500 ڈالر میں نے کہا دو تین ہزار ڈالر فسیں گے اس سے زیادہ نہیں ہو وہ اتنا فستا چلا گیا اور وہ اتنا مجھے کانفیڈنس کرتی رہی اچھا یہ آئیڈیا تھا کہ آپ کو دو چار پانچ ہزار ڈالر فسیں گے یہ میرے ذہن میں دیکھیں بندہ وہ کرتا ہے کام میرا ایک اصول رہا ہے کہ اتنے فساؤ جتنے برداشت کر سکو ٹھیک ہے تو ہم بالکل وہ اسپان سے گرا اور کھجور میں اٹھ گا تو یہ سر ہے آپ نے اس سٹیج پر آتی کیوں روکا آپ کو جب بتیزارہ مزید پروڈٹ دیں گے تو آپ کا پینسٹوزار بن جے گا آپ نے کس نظریہ سے یہ روکا وہ آپ کو سکیم اوپن ہو گیا ہاں سکیم کیونکہ جب میں نے اس کا وہ لنک بھیجا ہے ایپ کا ای بے کا لنک بھیجا ای بے والوں سے کانٹیک کیا میں نے ای میل کے ترور انہوں نے کہا this is a fake account اور یہ شنگائی سے یعنی کہ ہم نے اتنی انویسٹیگنگ کی پتہ یہ چلا ہے یہ جو لنک ہے یہ شنگائی سے خریدا ہوا ہے ٹھیک ہے اور چائنہ سے چائنہ چائنہ تھائیلینڈ کا نہیں ہے تو وہ کچھ شک ہوا کہ خاتون کہیں نہ کہیں فارسٹ کی ہے پھر میں نے جتنا سوچل میڈیا میں میری طاقت تھی میں نے مختلف پوسٹیں اس کی ڈالیں ادھر ڈالیں کہ کم سے کم جو میں کٹ چکا ہوں دیکھے اس طرح کے اس کیم میں پیسے واپس آنا مطلب میں نے یہاں آپ کو پروسٹیکیوٹر کو میں نے یہاں کیس کیا ہوا ہے پروسٹیکیوٹر کو کیس ڈالا میرا بینک میرا بینک یہ کہتا ہے بینک والوں نے ہی مجھے تھوڑا سا بوسٹ اپ کیا کہ تم نے جو ریمارکس میں لکھا ہے نا آن لائن ٹریڈنگ اچھا کلامہ جو یہاں کہ پیمنٹ کیوئی ہے پیمنٹ کیوئی ہے یہ چاند سے جی جی تو اب دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ تو پروسٹیکیوٹر کیا کرتے ہیں یا دوسرے کرتے ہیں یعنی عدالت میں جو پروسٹیکیوٹر رہی ہے صاحب جی ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کو وہ کہتے ہیں ایک لمبا پروسیجر رہی ہے اور ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے بینک والوں سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن بینک والوں کو اپنی کو تحریری کمپنینٹ کی جی ان کو ویسے ایمیل کے تھوہ کر دی تھی ایمیل سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور بینک کو جا کے خود انہوں نے ساری سلپس مجھے نکال گیا دی جو میں نے پیمنٹ کی اور اس کو میں نے اٹیج گیا پروسٹیکیوٹر کو جو میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی اس کے ساتھ پروف کے ساتھ میں نے ان کو دیا تھا اب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پبلک کے لئے کیا پیغام ہے آپ کا پبلک کے لئے جو موسٹ پیغام یہ ہے کہ آن لائن بزنس کے اندر پیسے نہیں ہیں فراڈ ہے فراڈ ہے ٹوٹلی فراڈ ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی مدھا آپ دیکھیں آپ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جی روزانہ آٹھ ہزار کماؤں دس ہزار کماؤں تو اس طرح پاکستان میں غربت ہی ختم ہو جاتی ہاں ہر بندے جو ہے آن لائن بزنس کر رہا ہوتا اور مارکٹ آپ کی اچھا ایمازون ایمازون جتنے اکاؤنٹ بنتے ہیں وہ ڈیریک پاکستان سے نہیں بنتے جگار سے بنتے میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کے اسی ہزار اکاؤنٹ چل رہے ہیں یوکے کے طرح ایمازون کے پاکستان میں ویسے بھی وہ لیگل نہیں ہے دوسری بات ہے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹ ابھی ایمازون نے بلوکٹ کر دی ہیں اور پانجاب کے کچھ شہر جس میں ساہیوال ہے اور خانے والے دو تین شہر تو بالکل انہوں نے ٹوٹلی بین کر دی ہے کہ سب سے زیادہ فراڈ یہاں ہوتا ہے دوسری بات ایک اور کام دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ڈارک ویب آپ نے سنا ہوگا دارک ویب ہے دارک ویب سے یہ کیا کرتے ہیں یہ کریڈٹ کارڈ وہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا کریڈٹ کارڈ میرا کریڈٹ کارڈ اچھا ٹھیک ہے نا یہ اس میں سے یہ وہ کیا کرتے ہیں وہ پرچیز کر لیتے ہیں کیونکہ دارک ویب ہے وہاں سب دو نمبر کام ہو رہا ہے پھر کیا کرتے ہیں کچھ یہاں پر ایمازون کے اوپر وہ کارٹس ہوتے ہیں اماؤنٹ اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ یہ سستے دام ہو بیچتے ہیں مال تو لیکن جب وہ ڈسپیوٹ آتا ہے کریڈٹ کارڈ کا جیسی میرا اگر وہ کریڈٹ کارڈ ڈاک ویب پر پڑا ہوئے تو وہ ڈسپیوٹ آتا ہے تو ایمازون کو پتہ چل جاتا ہے ایمازون نازمہ دے اپنی ریپوٹیشن کے لیے فوراں وہ معاملے کو ختم کرنے بھی کوش کرتا ہے اسی وجہ سے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹ ایمازون نے پاکستانیوں کے بلوک کر دی ہیں اٹھارہ ہزار اور لیگل ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں اور دوسری بات اس میں شرعی مسئلہ بھی آتا ہے اگر میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے اور میں اس کو اپنا پروفٹ لگی آگے بیچ رہا ہوں تو یہ کسی بھی مفتی کسی بھی فرقے کے عالم سے کسی بھی جو بھی علماء کرام ہیں ان سے پوچھیں سب کا مطبقہ فیرہ ہے کہ جب تک آپ اپنی چیز قبضے میں نہیں لے سکتے جب تک آپ اس کو آپ بیچی نہیں سکتے آپ تو آپ نے یہ سب کو جانتے ہوئے مفتیوں کے فتوے آپ کو معلوم ہیں پھر بھی آپ نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت چھوٹے سے ارنگ کی نا میں نے اور میرا بزنس لازم بات ہے آپ کو پتا ہے استمبول کے خراجات کتنے ہیں ٹھیک ہے پڑھنے کے حساب سے یہاں پہ نا تو آدمی ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا ایک ایکسٹر منی آ رہی ہے تو یہ انسان لالچ کا پتلا ہے تو بس وہ لالچ میں آتا ہے لالچ میں میں بلیو کہ میں لازم آتے تھوڑا گیا کہ چلو ڈیڑھ دوہزار ڈولر بھی آگئے تو مندلی آ جائے گا تو چلو الحمدللہ اور آف سیزن تھا ہمارے ٹوریزم کا تو وہ ذرا سا لالچ کی طرف گیا اور لوگ اسی طرح ہوتے ہیں کہ آمدنی کم ہوتی ہے ہماری کوئی آمدنی کا ذریعہ بن جائے کیونکہ انسان بسکلی لالچی ہے تو پس وہ اس کے اندر میں آتا ہے ٹرپ ہوا تو ایک اور بھی باقیہ چلتے چلتے وہ بھی ہم ایویرنیس کے لیے یہاں پر روحوں بتاتے ہیں کہ آپ نے قرائے پر گاڑی بھی اور اس کے بعد آپ کے کریڈر کارڈ سے سات ماہ بعد انہوں نے اماؤنٹ نکال لی کتنی اماؤنٹ آہ تھرٹی تھاؤزن لیرا تھرٹی تھاؤزن لیرا پہلے ایک اور سات ڈالر ہونا ہے آپ کا یعنی گاڑی آپ نے سات ماہ پہلے واپس کر دی تھی سات ماہ بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے کریڈر کارڈ سے تھرٹی تھاؤزن لیرا نکل گیا یہ کیا واقعہ ہے مختصر ہاں بلکل میں تو گاڑی لے کے گیا ہوں واپس کیے سیون ڈیس کے لیے لیے تھی گاڑی کو جس وقت گاڑی لیتے ہیں ڈیلیوری ٹائم اور ڈراب ٹائم اس وقت یہ لوگ ویڈیو بنا کے تصویریں بنا کے سب لے لیتے ہیں اچھا پھر یہ ڈیپوزٹ بھی رکھتے ہیں دو تین ہزار ڈالر تو ان کے پاس تین ہزار سوری تین ہزار لیرا میرا ڈیپوزٹ تھا پوٹی فائیو ڈیس کے بعد انہوں نے ریٹرنڈ کر دیا مجھے وہ آپ کو ریٹرنڈ بھی کر دیا اپنے گاڑی بھی وپس کر دی انہوں نے آپ کو کلیرنس بھی دے دی کہ آپ نے گاڑی میں وپس کر دی اس کے بعد جناب جب یہ معلوم کیا تو میرے پاس ایمیل آئی میسیج آئے کہ یار یہ تھارٹی تھاؤزن لیرا کیسے کٹیں تو دیکھا تو وہ ایزی گو نام ہے کمپنی کا نام بھی میں لے لوں تاکہ لوگ اس سے بھی اویر ہو جائیں اسی گوئے بڑی کمپنی ہیں بہت اچھے ان کے تین سو چار سو کا سٹاف ہے لیکن بہرحال جب آدمی غلطی پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتی ہے تو انہوں نے پھر جو ہے نا مجھے میں نے معلوم کیا فون کیا ان کو انہوں نے کہا جی آپ کو بتاتے ہیں ابھی ایک بل بنا کے بھیج دیا یہ جناب ہیڈ لائٹ ٹوٹی بھی تھی جب آپ آئے سات ماہ پہلے سات ماہ پہلے یہ اکتوبر کی بات ہے دس اکتوبر کی بات ہے یہ ٹو تاؤزن ٹرنٹی سوئی تھی تو انہوں نے جناب کلیم کیا کہ آپ نے اس کا بمپر بھی توڑا ہوا تھا آپ نے ہیڈ لائٹ بھی ٹوٹی بھی تھی آپ نے اس کی گرل بھی ٹوٹی بھی تھی اس وقت جب آپ نے گاڑی نے ہینڈ آور کی ان کا کوئی بندہ نہیں تھا یہ بغیر اس کے لیتے ہی نہیں ہے یہ بندہ آیا اس نے پوری گاڑی کا سروی کیا معاینہ کیا تصویریں کھیستے ہیں ٹھیک ہے نا اور سات مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے گاڑی ایکسنڈ کی اچھا دوسری بات سب سے مدے کی بات یہ ہے کہ میں تمہیں تین ہزار لیرہ تمہیں ڈپوزٹ دیئے ہوئے وہ آپ نے ریفنڈ کر دیئے وہ سیکیورٹی ڈپوزٹ آپ نے وصول کی تو سب سے میری یہ درخواست ہے جب بھی آپ گاڑی لیں خود بھی ویڈیو بنائیں وہ تو بناتے بناتے ہیں اور اپنی بھی جب ڈیلیوری لیں اور جب اس کو ڈراب کریں دونوں صورتوں کی اندر آپ یقیناً اس کو سب سے پہلے آپ خود ویڈیو بنایں ان پر ٹرس نہ کریں اور اگر ان کے پاس نہ چھوڑیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے پاس رکھیں ان سے اوکی کریں اس کے پر ڈیٹ لگوا ہے ان سے ویریفائی کریں اور اب تو آپ لکھوائیں ان سے کہ ہم جب ڈیلیور کر رہے ہیں گاڑی ڈراب کر رہے ہیں گاڑی تو گاڑی بلکل آپ کی آپ کی بلکل اوکی ہم نے دیئے اب میں نے ان سے کافی نیگوزیشن کی لوگوں نے کہا پروسٹیکیوٹر کے پاس چلو چلے جاؤ میں کل بھی گیا باتا ان کے پاس تو اس پر ڈسکس کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں میرا پاکستان کا کریٹ کارڈ ہے تھرٹی تھاؤزن لیرہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر میرا آپ کو پتہ ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس بہت لگا دیا ہے وہ بھی وہاں سے اگر کٹا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ وہ میرے کٹا ہے تو اب ان سے یہ ریکویسٹ کرنا ہو بھائی اس کے اندر وہ کہتا ہے تم کسی کے پاس بھی جاؤ ہم ہمارے پاس پروف ہے انہوں نے تصویر دکھا دی یہ ٹوٹا میں نے کہا یہ تو کسی بھی گاڑی نے کوئی اور سات مہینے بعد سات مہینے میں سات مرتبہ بھی وہ کہہ رہے جی دو سال کے بعد بھی ہوگا تو میں نے کہا آپ کی یہ ڈیمیج چی گاڑی آپ نے سات مہینے تک رینٹل پہ کیسے چلائی سات مہینے میں منٹیپلائے بھی کریں تھرٹی سے کتنے دن ہو جاتے اور پتہ نہیں انہوں نے اس گاڑی کے اس ایکسیڈنٹ کب ہوا اس کی مد میں کتنے پرانے لوگوں کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے لے کریڈٹ کارڈ تو اور دوسری بات یہ کہ اگر میں تو یہ سب سے مشورہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں اور آپ واپس ملک جائیں اس کو کہہ دیں ہم سے مسنگ ہو گیا تھوڑ کے پھیک دیں نیا بنوالے کیونکہ آپ اس وقت آتھورائز کر چکے ہوتے ہو مختلف جگہ استعمال ہو چکے ہو یعنی کہ آپ اس رنٹے کارڈ والے کو اثرائز کر چکے ہو ہی کن کٹ اینی ٹائم یور مانی ہاں یہ اچھی بات ہے میں نے دو سال پہلے بھی اپنے ویورز کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دو سال پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں رنٹے کارڈ والے خود سکریچ ڈال کے گاڑی کا ان کی سکیورٹی جو ہے دیپوزٹ جو ہے وہ آہ باپس نہیں کرتے تھے تو اب یہ ایک نیا واقعہ ہوا ہے کہ سات ماہ بعد بھی گاڑی کا جو آہ یعنی ایکسیڈنٹ کا کلیم جو ہے انہوں نے ان کے کریڈر کارڈ سے بغیر بتائے خود ہی تیس سہ زار لی رہا انہوں نے ایک کارٹ لی ہے اور اب ایک نئے ریسپیوٹ نہیں چلے گئے میں فاد خان ساتھ ہم ان کے لیے دعا گئے ہیں یہ دو ایسے سکینل آپ کے گوشت گذار کرنے تھے بنیادی طور پر آپ کو بیرون بہت ساری چیز ہندہ احتیاط کرنا ہوتا ہے اور ان احتیاط میں اگر آپ تھوڑی سی گفلت کرتے تو کچھ نہ کچھ انتائی اس طرح کے ضرور اور آن لائن بزنس تو بلکل میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی قسم کا آن لائن بزنس سکل لیں سکل سکل سکھیں آپ بچوں کو چکھائیں اور یہ کتنے آن لائن بزنس والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آن لائن بزنس کرو پاکستان سے اس وقت دس لاگ لوگ گئے باہر وہ سارے اس کے پڑے لکھے لوگ ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اینیڈی کے لوگ یا میڈیکل کر کے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے امریکہ کینیڈا یوکی کے اندر تو اس طرح کہ آپ بچوں کو ان لوگوں سے دور رکھیں جو کہتے ہیں جی آن لائن سے آپ کا زندگی سمڑ سکتی ہے آن لائن آپ پروڑ پکی پالیم نے کیا رکھا اور پھر حلال حرام کا دیکھیں اگر بینگے مسلم ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو ہماری لئے حرام کیا ہم آن لائن ایک چیز بیٹھ رہے ہیں کہ ہماری ہے ہی نہیں وہ سکیر صاحب کی کوئی چیز ہے میں آگے اس کا سودہ کر لیتا ہوں اور میں نے اس کو قبضے میں نہیں کیا میں پیمنٹ نہیں کیا